میں بستی کا ہستی برو آگے لے بھائی لو کبھی گلٹی رو میں نے واپے میں بچ جائے گچھ کوئی لر فائر ہو کے لیے گلٹی برو میں بستی کا ہستی برو کیسی ہے پبلک سو آج بھی میرے پاس کافی ساری نیوز ہیں سو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا اوکے دن بات کرتے اپنی فرس نیوز کی جو کیری میت پیٹ کو لے کے تو ان کو بھی انسٹرگرام بروڈکاس چینل کا فیچر مل گیا ہے اور انہوں نے اپنے بروڈکاس چینل کا نام رکھا ہے پارٹیز اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میت پیٹ نے سوچا تھا کہ جو بھی اس گروپ کا فرس ممبر ہوگا اسے وہ پانچ ازار روپیز دیں گے بڑ دو سیکنڈ میں ہی پانچ سو چے سو لوگوں نے اسے جوئن کر لیا تھا باگی دیکھو تو ملو اس پر میت پیٹ نے کیا بولا میں نے ابھی ابھی بروڈکاس چینل چالو کیا فائنلی انسٹرگرام سیٹ نے فیچر دے دیا تو میں نے سوچا تھا کہ جو پہلا ممبر ہوگا اس کو پاچ ازار روپے گف دوں گا میں ابھی تھوڑا سا سستا مستر بیز بننا چاہتا تھا لیکن دو سیکنڈ کے اندر پاچ سو چے سو لوگوں نے جوئن کر دیا بھائی وہ کنگال ہو جاتا اینیوی پلیز جوئن کرو کبھی نہ کبھی فیوچر میں کچھ نہ کچھ مجھدار کریں گے پیٹیز آجاؤ اگر آپ پیٹیز ہو اور آپ کو پانیر پیٹیز ویچ پیٹیز نانویچ چکن پیٹیز پسند لے تو اور اسی چینل پہ تین منٹ کے اندر ہی تیرہ ہزار سے زیادہ میمبرز نے جوئن کر لیا تھا اور اس پر میت پیٹ نے ارمیلا سے بولا کہ یہ سیلیبریشن کا ہے ٹائم ہے با کیا آپ لوگ وہ سٹوڑی دیکھ لو ارمیلا اوٹ تیرہ ہزار میمبرز جوئن ہو گئے براڈکاست چینل پہ تین منٹ کے اندر تیرہ ہزار میمبرز تو کیا سو رہی ہے سیلیبریشن ٹائم ہے سکیٹ ہی ہے ارمیلا اوٹ کیا ہو گیا تیرے کو انسٹاگرام نے فیچر دی دیا اس لیے اداس ہو گئے کیا تیرے لوگوں کو بھی بتا میرے براڈکاست چینل پہ آنے کے لئے بتا گائز آپ سب لوگ جاؤ متلش کے براڈکاست چینل کو جوئن کرو اور بتا نہیں سپام کر سکتا ہاں پہ میں بس میں بڑھ بڑھ کر سکتا اور کوئی کرنی سکتا اوکی دن بات کرتے ہیں جو کے لئے لیلی ویلی میمبر دیو کو لے کے انہوں نے کلیے کومیٹی پوسٹ کری اور بتایا کہ وہ کافی ایکسائٹن ہے یہ بتانے کے لئے کہ وہ کچھ کافی ہیوج ورک پلان کر رہی ہیں اور یہ چیز کافی جلد آنے والی ہے باکہ مجھے تو لگتا ہے کہ لیلی ویلی میں انہوں نے فریڈ بائی کو مارا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ہیٹ مل رہا ہے اور دیو نے اسی پر یہ کومیٹی پوسٹ کری ہے کہ کچھ ایکسائٹڈ ہونے والا ہے لیلی ویلی سیزن 2 میں اور آسو فریڈ بائی کی لیلی ویلی کی سٹریم ہیشٹیک سکس ٹرینڈنگ پر چل رہی تھی اور آج جو فریڈ بائی نے نیو ویلوگ ڈالا ہے اس میں انہوں نے اس کی ہائیس لائی ووچنگ پر بھی بات کری ہے تو دیکھو تم لوگ وہ کیا بولے سکس ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا میں نے دیکھا بھائی ہماری کل کی سٹریم ہے وہ سکس نمبر پر ٹرینڈنگ ہے مزا آگیا کسام سے تھانکی سو مجھ پیار دینے کے لئے اور بائی سٹریم بھی بہت کریزی گئی بھائی ہم لوگوں نے نہیں بھی تو بھائی 87K واشنگ پلس دیکھ لیا اور وہ بھی کب جب لوگوں نے اسے ایک گھنٹے کی سٹریم کریں سمجھ رہا ہوگر وہ دو گھنٹے دیل گھنٹے کی سٹریم ہوتی تو گارنٹیڈ ہم لوگ لاکھ پار کرتے بٹس ٹی لی آر تھانکی سو مجھ اتنا سارا پیار دکھانے کے لئے سٹریم پر مزا آگیا اور اسی بلوگ میں انہوں نے اپنے نیو ہوس کو بھی بتایا ہے جو کہ ابھی بن رہا ہے اور بتایا کہ ان کا جو گیمنگ روم ہوگا وہ انٹرے میں سب سے بڑا گیمنگ روم ہوگا اتنا بڑا گیمنگ روم کسی بھی کریٹر کے پاس نہیں ہے باکی وہ کلپ بھی تم لوگ دیکھ لو یہ ایک دو اور وہ آگے والے دو وہ جو سب سے آگے وہاں پر رہو اتنا بڑا یہاں سے وہاں تک کا اپنا صرف گیمنگ روم ہوگا تم سمجھ رہے اس میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھائی جتنی کریٹر کے پاس گھر دیکھا ہے نا اتنا بڑا گیمنگ روم تو کہیں نہیں کسی کا نہیں اتنا بڑا گیمنگ روم پکی بات نا ایک دیلت دوستو سٹائل ماللوم تو گائیز ہم لوگ سائٹ پا آگے بھائی لیکن جنویل لیار اگر یہاں سے وہاں تک گیمنگ روم بہت بڑا ہوگا ابھی سے جتنا ابھی میرا اس سے فور ٹائم چھوڑے ابھی جتنا روم اس سے چار گناہ بڑا ہونے والے اور میں تو اس میں بھائی ایسا ایسا سجاؤں گا نا بھائی تم دیکھے تمہاں مز آ جائے گا چھوٹی 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 ادھر بات کرتے ہیں اپ لگلی نیوز کی تو ایسا سجاؤں گا نا بھائی ایسا سجاؤں گا نا بھائی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ایپی لونز کری ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ بل بورڈ ٹو ہنڈر میں شامل ہو گئی ہے اور یہ ہیشٹیگ ون سیونٹی تری پر چل رہی تھی اور اس پر دریم نے ریک کرتے ہوئے ٹوٹ کیا تینکیو یو گائز آر اوسم اور آج صوبہ دریم نے ایک اور ٹوٹ کیا جس میں دکھایا کہ ان کی ایپی بل بورڈ پر ہیشٹیگ ایٹ پر ٹرینڈ کر رہی تھی جو کہ کافی بڑی بات ہے اور وہیں پر دریم کا فرس لائف شو فورٹین سیپٹمبر کو اور لینڈو میں ہونے والا ہے اور اس کے بار میں بتاتے ہوئے انسٹرک نام پر انہوں نے ایک پوسٹ بھی کری ہے یہ والی اوکی دنبات کتیام لگلیں اس کی جو کہ دکی بھائی کو لے کے تو انہوں نے کافی ٹائم سے کوئی بھی گیمنگ ویڈیو نہیں ڈالی ہے پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے گیمنگ ویڈیوز آر کمیگ بیک سون تو ہاں اب یہ دوبارہ سے پہلے کی طرح گیمنگ ویڈیوز ڈالنے والے ہیں اوکی دنبات کتیام لگلیں اس کی جو کہنے نیس گیمر کو لے کے تو ان کا نیو ویڈیو آ گیا ہے اور پچھلی بار جو ان کا ویڈیو آیا تھا وہ سار دن کے بعد آیا تھا اور آج جو نیو ویڈیو ڈالا ہے وہ پچیس دن کے بعد آیا ہے بڑھ ان کا کہنا ہے کہ جو نیو ویڈیو ہوگا وہ سے پندرہ دن کے بعد لانے کی کوشش کریں گے باکی دیکھو تم لوگو کیا بولے فائنلی ویڈیو آ چکی ہے تو اس بار تھوڑا سا جلدی کیا کرنے ہمارے ہاں اس بار جو تھوڑا جلدی کر دیا ہم نے پچھلی بار تو تیس دن لگ گئے ساری ساٹھ دن لگ گئے تھے لیکن اس بار تھوڑا سا تو اچھیب کیا ہم نے تو انہوں نے ایک نیو سٹیمنگ چینل بنایا ہے بائی دا نیم آف رونیز لائیو وہاں آپ لوگ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہو اوکی دن بات کرتے ہیں ہم لگلی نیوز کی جو کرے فری فائر انڈیا کو لے کیا تو جیسے کی فری فائر انڈیا کا لانچ کافی ڈیلے ہو گیا ہے اور اب تک کوئی بھی فائنل ڈیٹ نہیں سامنے آئی ہے پک اپ گیم لانچ ہوگا پڑ فری فائر کے کافی بھی کریٹر اے ایس گیمنگ نے مجھے پیچھے سے گڑ بڑ ہوئی ہو تو پھر ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا ایک دو مہینے کیا پتا اور بھی لگ جائے بٹ اگر میرے حساب سے آنی چاہیے تو اسی منتھ کے اندر آ جانی چاہیے اینڈنگ سے پہلے پہلے مطلب 15 یا 20 تک گیم آ جانی چاہیے 20 سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پھر تھوڑی سی دکت والی بات ہو سکتی ہے میرے حساب سے بٹ دیکھو بٹ میرے کو لگتا ہے کہ 15 کو گیم آئے گی مجھے جو لگتا ہے سمارٹی پائی کو لے کے تو جیسے کی سمارٹی پائی کسی بھی کمنٹ کا کافی کم ریپلائی کرتے ہیں اور ویسے ہی کافی کم کمنٹ کو وہ ہرڈ دیتے ہیں بٹ آج کی ویڈیو میں کسی نے کمنٹ کیا تھا برو is a legend of legend سمارٹی پائی نے اس کمنٹ کو ہرڈ بھی دیا ہے ہاں سمارٹی پائی لیجن تو ہیں باقی کیا ہیملان سیزن 5 کا اینڈ ہونے والا ہے اب کافی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہیملان سیزن 5 کب اینڈ ہوگا تو جیسے کی ہیملانس کے سیزن 3 میں ہمیں 30 اپسوڈ دیکھنے کو ملے تھے اور وہیں پاس سیزن 4 میں ہمیں 38 اپسوڈ دیکھنے کو ملے تھے اور جو کرن سیزن 5 چل رہا ہے اس کے 26 اپسوڈ ہو چکے ہیں باقی شاید سے اس سیزن کے ابھی ہمیں کم سے کم 5 اپسوڈ اور دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہی ہیملانس سیزن 5 کا اینڈ ہوگا باقی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اوکی دن بات کرتے آپ لگلی نیوز کی جو کری ٹیکنو گیمرز کو لے کے تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک انٹرویو ویڈیو آؤٹ ہوا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے ریلیٹڈ سبھی چیزوں پر بات کری ہے کہ کیسے انہوں نے گیمنگ کو اپنا کریر بنایا اور کیسے ان کا اور ان کے ویورز کے بیچ میں ریلیشن ہے کہ ان کے ہر ویڈیوز پر ملینز پر ویوز آتے ہیں باقی انہوں نے اسی انٹرویو میں انڈین گیمرز کی انکم پر بھی بات کری ہے اور بولا ہے کہ انڈین گیمرز کی یوٹیوب ایڈ ریونیو سے کافی کم ورننگ ہوتی ہے ایس کمپیر باقی کیٹیگری جیسے کی فائنانس اور ٹیک انہوں نے اپنی انکم پر بھی بات کری ہے اور بتایا ہے ان کے ویڈیوز پر اچھے گاہ سے ویوز آنے کی وجہ سے وہ اچھا کمارہی ہیں باقی میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ انٹرویو جا کے دیکھ لینا اوکی دن بات کرتے ہیں اپنے لگلی نیوز کی جو کہ ڈارک ویب گیمر کو لے کے تو جیسے ہی ان کا لاس ویڈیو 2 ویگ پہلے آیا تھا اور ان کا نیو ویڈیو کب آئے گا اس پر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے بہت اب انہوں نے اپنے سیکنڈ چینل پر جو ویڈیو ڈالا ہے یہ والا اس پر کسی رینڈر پرسن نے کومنٹ کیا تھا بھائی ویڈیو کب آئے گا اور انہوں نے ریپلائی کیا جلدی آئے گا بھائی تو ہاں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید سے اس ویگ میں ہمیں ڈارک ویب گیمر کا نیو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا